بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب کا ویلکم ہے اس وقت صبح کے تقریباً آٹھ بچ چکے ہیں اور بچے جا چکے ہیں اپنے اپنے سکوز میں اور ہم لوگ کرتے ہیں ذرا بلائن فورز کو اوپن تاکہ دیکھیں کہ موسم آج کا کیسا ہے آج اتنی جلدی جو ہے وہ میں دن کا آغاز کر رہی ہوں ایسے تو بچے جائیں تو تھوڑی دیر بندہ لیٹ جاتا ہے کہ دس ساڑے دس تک اٹھ کے ناشتہ وشتہ کریں لیکن آج میں نے کہا کہ آج میرے بہت سارے کام ہیں جانا ہے اپنی بہت پیاری سی ایک فرینڈ کی طرف تو دیکھتے ہیں کہ آج موسم کیسا ہے اس حساب سے پھر کپڑے بھی ڈی سائیڈ ہوں گے اصل میں یہاں پہ اچانک سے موسم چینج ہو گیا ہے اور طبیعتیں بھی خراب ہو رہی ہیں سب کی اور موسم دیکھ سکتے ہیں آپ بارش ہے بڑی تیز اور ساری رات بارش لگی رہی میں نے سوچا میبھی صبح اٹھ کے موسم اچھا ہو جائے گا لیکن موسم ویسا ہی ہے اور آج جوانا پھر کپڑے تھوڑے سے نکالنے پڑیں گے گرم تاکہ تھنڈ محسوس نہ ہو اور سب سے پہلے جا کے میں سٹارٹ کرنے لگی ہوں یہاں پہ میں نے اپنی فرینڈ کی طرف بنا کر لے کے جانے ہیں دہی بڑے دہی بڑے ہوں گے یا دہی بڑے یہ اب آپ خود دیسائیڈ کریں لیکن میں بنانے جا رہی ہوں اس کے لئے تھوڑا سا مسالہ وغیرہ جو ہے وہ پریپیر کر کے رکھ دیتی ہوں کٹنگ وغیرہ کر کے رکھ دیتی ہوں اس کے بعد پھر ناشتہ وشتہ کروں گی بھلوں کی ریسپی میں آپ کے سر شیئر کر دیتی ہوں کوئی ایک سی ریسپی ہے جلدی سے میں شیئر کر دوں گی یہاں پہ میں نے اندازن ہی لیا ہے بیسن تقریباً آپ اس میں کہلیں دو کپ میں نے بیسن لیا ہوگا کیونکہ میں نے یہ پندہ سے بیس لگوں کے لئے بنانے ہے بھلے تو یہاں پہ دو کپ میں نے بیسن لیا ہے اور اس کے اندر میں یہ بائی کاربونیٹ ڈالوں گی اب اس کو کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں میٹھا سوڈا ہوتا ہے یا کیا ہے اللہ جانے لیکن یہ تقریباً ون ٹی سپون میں نے اس میں ڈالی ہے اور بھلوں کو ٹیسٹ دینے کے لئے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اگراش چیلی ہے اور ریڈ چیلی ہے دھنیا پاودر ہے زیرہ پاودر ہے اور نمک ہے اور زیرہ سابق بھی ہے یہ تمام چیزیں میں اس میں شامل کر دوں گی اور تھوڑی سی اجوائن بھی اس میں جائے گی یہ تمام چیزیں اس میں شامل کر کے اس کو پانی کے ساتھ ایک بہت پیارا سا اس کا تھک سا بیٹر بنا لوں گی ابھی میں آپ کو اس کی انسسٹنسی بنا کر دکھاتی ہوں اس طرح سے تقریباً اس پر میں نے پونہ کپ پانی ڈالا ہے اور یہ اس طرح سے میرا ایک بیٹر بن گیا ہے اس کو میں چھوڑ دوں گی آدھے گھنٹے سے لے کر ایک گھنٹے تک اس دوران میں کٹنگ کر لوں گی جو اس میں مسالہ جاتے جائیں گی جسے پیاز ڈمائٹر اور کیا کہتے ہیں اس کو آلو یہ تمام چیزیں کاٹ کے میں رکھ دوں گی اور اتنی دیر میں یہ بھی ہمارا بیٹر بھی ریڈی ہو جائے گا ابھی ساتھ میں یہاں پر میں نے پاپڑی کے لیے بھی سوچا کہ تھوڑا سا میں آٹھا گون لیتی ہوں جلدی سے کیونکہ جو گھر کی پاپڑی ہوتی ہے اس کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے تو یہاں پر میں نے میدہ لے لیا ہے ایک کپ اور اس پر میں نے ہسپے زائی کا نمک ڈال دیا ہے اور تھوڑی سی سمن میں نے ڈال دیا ہے اجمائن اور زیرہ اس میں تقریباً میں تین ٹیبل سپون جو ہے وہ آئل کے شامل کر رہی ہوں اور اس کو پانی کے ساتھ آٹھا گون لوں گی جیسے نارمل آٹھا گونتے ہیں اس طرح سے بلکل تھوڑا سا آٹھا میں نے گون دا ہے تاکہ اس کی چھوٹی چھوٹی پاپڑیاں میں بنا لوں اور پھر میں اس میں شامل کر دوں گی آلو میں نے بوائل ہونے کے لیے رات کو ہی رکھ دیا تھے تاکہ صبح میرا تھوڑا سا ٹائم بچے اور باقی جو چیزیں وہ میں نے ابھی صبح کٹی ہیں یہاں میں نے ٹیمارٹر بھی لے لیے ہیں پانچ سے چھے عدد اور پیاز بھی اسی طرح سے تقریباً چھے بڑے پیاز میں نے لی ہے اور دھنیا پودینہ اور سبز مرچیں اور یہاں پہ یہ دونوں بیٹر جو میں نے بنا کے رکھے ہوئے تھے وہ اور ان کو میں تھوڑی دیر چھوڑوں گی اور میں پیوں گی چائے جا کے اور پھر آپ سے ملوں گی چائے آپ کو بتا یہاں پہ بنانا کوئی مشکل نہیں ہے ہم لوگ اسی طرح سے کچھی چائے پیتے ہیں اور جب پاکستانی چائے ہوتی ہے اور جب فرینڈز ملتی ہیں تب ہی ہم اس قسم کی چائے پیتے ہیں یہاں پہ میں جلدی سے اپنا ناشتہ کرنے لگی ہوں اور موسم آپ دیکھ رہے ہیں بہترین بارش کا موسم ہے اور اس میں چائے پینے کا اپنا ہی مزا ہے تو ساتھ ساتھ چائے انجوائے ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ میں نے بھلے بنانے سٹارٹ کر دی ہیں کیونکہ ٹائم جو ہے وہ شورٹ ہوتا جا رہا ہے ایکچولی یہاں پہ مجھے کئی چیزیں جو بھلوں میں ڈالنی تھی وہ ریڈی میٹ نہیں ملتی جیسے املی سوس ہو گیا اور یہ پاپری وغیرہ تو کافی صحیح چیزیں کرنی تھی اس لئے میں نے تھوڑا جلدی سٹارٹ کر دیا تاکہ بھلے ہمارے تقریباً بارہ ساڑھ بارہ تک ریڈی ہو جائیں اور پھر مجھے آدھا گھنٹا لگی گا ریڈی ہونے میں خود بھی تیار ہونا ہے اور پھر جانا بھی ہے تو یہاں پہ میں نے آپ کو بھلوں کی ریسپی تو آپ کے ساتھ شیئر کر دیا لیکن سٹیپ بے سٹیپ میں آپ کے ساتھ ہر چیز شیئر نہیں کر رہی ہوں اب یہاں پہ بھلے بن جائیں گے اور میں انشاءاللہ ساتھ ہی ان کو مکس کر کے ہر چیز ریڈی کر کے رکھ دوں گی بھلے سارے میں نے فرائے کر لیا اور ان کو فرائے کرنے کے بعد میں پانی میں گلہ کر کے رکھ دوں گی بھگو کے تاکہ وہ اچھے سے پھول جائیں اور اتنی دیر میں جو پاپڑی ریڈی کرنی ہے وہ میں یہاں پہ سٹارٹ کر رہی ہوں چھوٹی چھوٹی روٹیاں میں نے بنا لیا ہے میں دیکھی اور میڈیا مانچ میں میں ان کو تل لوں گی تقریباً پانچ سے آٹھ منٹ لگیں گے میری پاپڑی بہت زبردستی ریڈی ہو رہی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی یقیناً بہت اچھا ہوگا اب میں اس کا فیڈبیک آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی کہ سب نے کھا کے بھلوں کے بارے میں کیا کہا اور یہاں پہ ہماری پاپڑی ہو رہی ہے ریڈی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا ان پہ کلر آ رہا ہے آپ کو پتہ ہے فرینڈز سے ملنے کی ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ سارے ہی بیزی ہو گئے ہیں سب کے بچے بڑے ہو گئے ہیں سب لوگ اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہیں تو بہت کم ٹائم ملتا ہے فرینڈز سے ملنے کا تو یہاں پہ ہم ان کی عمرہ پارٹی کے لیے جا رہے ہیں مل رہے ہیں تو بڑا جو وہ اچھا لگ رہے ہیں کہ ابھی تیاری کرنی ہے ملنا ہے گپ شپ کرنی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھلے میرے جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے ریڈی ہو گئے ہیں بہت بہترین بہت ہی ٹیسٹی لگ رہے ہیں تو اس طرح سے میں اس کے اوپر اب دھنیا پدینہ اور ہری مرچے جو کارٹ کر رکھی تھی وہ بھی گانش کر دوں گی اور انڈ پیس میں میں نے ڈالنا ہے املی کا جو سوس ہے وہ میں نے خود ہی گھر پہ بنا لیا تھا مجھے چاہیے تھا میں نے کافی کوشش کی کہ مجھے مل جائے لیکن ملا نہیں تو یہاں پہ قریب ہی ایک شاپ ہے وہاں سے مجھے املی مل گئی تھی تو میں نے لاس مومنٹ پہ جو ہے وہ املی کا سوس بھی ریڈی کر لیا گھر پہ اور اس کو بھی میں نے لاس میس کے اوپر ڈال دیا تھا پاپری جو بنا کر رکھی رہی ہے اس کو اس طرح سے میں نے ہاتھوں سے ہی کرش کر لیا ہے اور اب میں سارے جو دھئی بلے ہیں ان کے اوپر ان کو ڈال دوں گی ویسے تو جب سرپ کرنا ہوتا ہے اس وقت جو ہے وہ الگ سے بھی بلکل فریش فریش ڈالنی چاہیے کیونکہ وہ سوگی ہو جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ میں نے تھوڑی سی رکھ لیا ہے سائٹ پہ وہ جو میں وہاں پہ جب پہنچ جاؤں گی تو جب سرپ کریں گے اس وقت ڈال لوں گی اور ابھی تھوڑی سی ڈیکوریشن کے لیے اس کے اوپر میں ڈال رہی ہوں اور آپ کو دھئی بلے کیسے لگ رہے ہیں اگر آپ نے سیم یہ ریسپی میری بنائی تو آپ یقین کریں کہ آپ بازار کے دھئی بلے بھول جائیں گے بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں اس طرح سے موسم آپ دیکھ رہے ہیں ابھی تک جو ہے ویسے کا ویسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آج ہیلز کی چھٹی ہے ہیلز پہن کے جانے کا مطلب ہے کہ رزق کی لینا پڑے گا کیچنگ میں ہوتی ہیں میرے پاس ہیلز وہ میں اپنے بیگ میں اپنے ساتھ رکھ لیتی ہوں تاکہ جب ہم فرنڈز ملیں اور فوٹوز وغیرہ بنائیں تو اس وقت میں وہ پہن لیتی ہوں اب آپ کو بتا ہے اتنی بارش میں یہ ہیلز کا رسک نہیں لینا چاہیے اپنی صحت بھی دیکھنی چاہیے ظاہر ہے صحت اور فیشن دونوں ساتھ ساتھ لے کے چلنے چاہیے تو بارش جو ہے وہ سارا دن ساری رات ہوتی رہی ہے دیکھ کے دل تنگ بھی ہو جاتا ہے کہ اگدم سے بس بارشیں ہو رہی ہیں تو اب جو ہے نا وہ سردیاں آئی کے آئی اور آپ کو پتا ہے سردیاں مجھے اتنی زیادہ پسند نہیں ہے اور یہاں پہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں جی اپنی فرنڈ کے گھر پہ ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر پور رونک ان کا یہ ٹیبل ہے کتنا پیارا انہوں نے سیٹ کیا گیا یہ وہ تمام گفٹس ہیں جو انہوں نے اپنی فرنڈز کو دینے ہیں اور اس طرح سے انہوں نے سیٹ کر کے رکھا گیا تو میں ان کو ملنے کے بعد میں نے کہا پہلے تو میں اس ٹیبل کی بنانا ہوں تھوڑی سی ویڈیو تاکہ جو آپ لوگ دیکھتے ہیں آپ لوگوں کو بھی تھوڑی سی آئیڈیاز مل جائیں گے کہ آپ کس طریقے سے اپنا عمرے سے آنے کے بعد اپنا ٹیبل سیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کے جو مہمان ہیں وہ جب آپ کے گھر پہ آئیں تو وہ ہر چیز کو دیکھیں وہاں سے آئیڈیاز لیں بہت پیارا گھر ڈیکوریٹ کیا ہے ماشاءاللہ سے انہوں نے اور کچن میں لگی نہیں ہے وہ مسلسل اپنی فرنڈز کی خاطر توازو کرنے کے لیے چیزیں تیار کر رہے ہیں تو ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے گپ شپ کر رہے تھے تو میں نے کہا ساتھ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں آج کا ڈریس اور آج کے جوتے بھی اور ابھی ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں ہم تقریباً تین فرنڈز ہی آئیمی ہیں ابھی تک ابھی آہستہ آہستہ سب لوگ آتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو تمام بلوگ شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ آج راستے میں رش بھی بہت زیادہ تھی اور ہماری یہ فرنڈز کافی دور رہتی ہیں ہمارے گھر سے تو تقریباً ڈیر گھنٹہ لگ گیا تھا ہمیں یہاں پہنچتے ہوئے اب تقریباً سب لوگ آ چکے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ تکلیوں کی طرح رنگ برنگی ماشاءاللہ فرنڈز یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں سب ہی بہت اچھی لگ رہی ہیں اور کھانا بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ کے آئیں اور کھانا کھائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ تکلف دعوت کا انتمام کیا گیا ہے ہر چیز یہاں پہ انہوں نے بنائی ہوئی تھی کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو انہوں نے چھوڑی ہو سمہوں سے پکوڑوں سے لے کہ ہر قسم کی چیز دی یہاں پہ اور چاول اور ہمارے جو سالن ہوتے ہیں تین قسم کے انہوں نے وہ بھی بنائے ہوئے تھے تو ماشاءاللہ سب بہترین انہوں نے ہم سب کی دعوت کی اللہ پاک اس کی جزائے خیر انہیں دے اور ان کے رزق میں بہت سارا اضافہ کریں یہ تمام چیزیں شیئر کرنے کا صرف اور صرف یہی مقصد ہوتا ہے کہ میں آپ کو دکھا سکوں کہ یہاں پہ ہم لوگ کس طرح سے اپنی زندگی انجوائے کرتے ہیں کس طرح سے اپنا ٹائم گزارتے ہیں تو یہاں پہ میری دوسری فرنڈ جو ہیں پچھلے سال عمرہ کر کے آئی تھی ان کا ویلوگ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا وہ یہاں پہ ہمارے لے کے آ رہی ہیں میٹھا اور چائے وغیرہ تو چائے کا آج سب نے منع ہی کیا سب نے کہا کہ اتنا ہیوی کھانا تھا تو ہم لوگ جو ہیں وہ گرین ٹی ہی لیں گے سب نے یہاں پہ گرین ٹی اور کیکس وغیرہ انجوائے کیے بہت مزایا اور یہاں پہ میری فرنڈ نے ایک بہت اچھا آئیڈیا شیئر کیا سب کے ساتھ جو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہی ہوں کہ انہوں نے جو ہمیں گفٹس دیئے اور ان کے ساتھ جو تسبیح دی ہر تسبیح پہ انہوں نے سب فرنڈز کا نام لکھایا الگ الگ سے اگر میری تسبیح ہے تو اس پہ میرا نام ہے کسی اور فرنڈ یہ ہے تو اس پہ اس کا نام لکھایا تو یہ بہت ہی کیوٹ سا آئیڈیا یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تاکہ نیکس ٹائم آپ لوگوں میں سے اگر کوئی عمرہ کرنے جاتا ہے یا کسی کو گفٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس طریقے سے ایک پیاری سی تسبیح بنا کے سب کو دے سکتا ہے سب فرنڈز کے آتے آتے اور کھانا کھاتے کھاتے ہمیں تقریباً ساڑھے پانچ شہ بجے کا ٹائم ہو گیا تھا اور کہوہ وغیرہ پیتے پیتے ہمیں کافی ٹائم ہو گیا رات ہو گئی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہم لوگ گھر کی طرف واپس آ رہے ہیں گھر پہنچ کے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ گفٹ جو میری فرنڈ نے دیئے ہیں تفصیل کے ساتھ تاکہ آپ بھی دیکھیں کہ کتنے پیارے گفٹ تو ہمارے لے کے آئی ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جائے نماز نظر آ رہی ہے میں اب آپ کو تو ہم چیزیں نکال کے دکھاتی ہوں کہ یہاں پہ کیا کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹا سا ایک بہت پیارا سا خانہ کعبہ اس کے اوپر بناوا ہے اور اس کے اندر ہیں خجوریں ماشاءاللہ سے یہ آوے زمزم ہے بہت ہی کیوٹ سی بوٹل میں اور اس کے اوپر بہت پیارا ایک پیغام لکھاوا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے الگ سے بھی ایک بوٹل میں ہمیں آوے زمزم دیا ویسے تو جو بھی احباب حج اور عمرہ سے واپس آتے ہیں سب سے پیارا تحفہ جو ہے وہ آوے زمزم اور خجوریں ہی ہوتی ہیں لیکن اس کے علاوہ ہماری فرینڈز کا پیار ہے کہ انہوں نے ساتھ میں ہمیں یہ سٹالر بھی بہت پیارا سا ایک دیا اور تصویر جس پہ نام لکھا ہوا ہے سب کا تو یہ آئیڈیا مجھے بہت کیوٹ لگا اس لئے آپ کے ساتھ شیئر کریں یوں کہ نیکس ٹائم اگر آپ بھی عمرہ پہ جاتے ہیں تو ضرور اس آئیڈیا کو استعمال کریں اور ساتھ میں یہ جانماز بہت پیاری سی تو یہ تھے وہ تمام گفٹس جو میری فرینڈ لے کے آئیں یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے اور اگر آپ کو آج کا ویلاغ اچھا لگتا ہے تو اس کو لائک ضرور کریے گا اور اس کو شیئر بھی کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ